اسلام علیکم ہماری آج کی ویڈیو ایکانومیز آف سکیل کے متعلق ہے تو ایکانومیز آف سکیل سے کیا مراد ہے یہ بات یاد رکھے کہ جب اشیاء اور خدمات یعنی گوڈز انڈ سرویسز بڑے پیمانے پر یعنی لارڈ سکیل پر بنائے جاتے ہیں پیدا کیے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے پیداواری عمل یعنی پروڈکشن پروسیز میں ہمیں کچھ بچتیں حاصل ہوتی ہیں ان بچتوں کو ہم ایکانومیز آف سکیل کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم لارڈ سکیل پروڈکشن کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں پیداواری عمل کے مختلف مراحل میں کچھ بچتیں حاصل ہوتی ہیں ان بچتوں کو ہم ایکانومیز آف سکیل کہتے ہیں یا ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم اشیاء اور خدمات کے پیداوار میں اضافہ کرتے ہیں یعنی لارڈ سکیل پر پروڈیوز کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ پر یونٹ کوسٹ کم ہو جاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم پیداواری عمل یعنی پروڈکشن پروسس کو بڑھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں بچتیں کیوں حاصل ہوتی ہیں اور پر یونٹ کوسٹ کیوں کم ہوتا ہے؟ تو اس کی بنیادی طور پر چار وجہات ہیں نمبر ون جب ہم لارڈ سکیل پروڈکشن کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے فکسٹ کوسٹ تو سیم رہتا ہے لیکن لارڈ سکیل پروڈکشن کی وجہ سے ہم کسی پروڈکٹ کے ایڈیشنل یونٹس پروڈیوز کرتے ہیں تو اس طرح یہ فکسٹ کوسٹ جو کانسٹنٹ رہتا ہے یہ ان ایڈیشنل یونٹس پر تقسیم ہوتا ہے یعنی سپریڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پر یونٹ فکسٹ کوسٹ کم ہو جاتا ہے نمبر دو جب ہم لارڈ سکیل پروڈکشن کرتے ہیں تو اس کیلئے ہم مختلف جو راہ میٹیریل ہے باقی جو ٹولز اور ایکوپمنٹ ہے تو وہ ہم زیادہ مقدار میں یعنی بلک میں خریدتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اشیاء ہمیں کم قیمت پر حاصل ہوتے ہیں اور پر یونٹ کوسٹ کم ہو جاتا ہے نمبر تری جب ہم بڑے پیمانے پر اشیاء اور خدمات پیدا کرتے ہیں تو اس کیلئے ہم جدید مشینری استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے کم پیداواری لاغت میں یہ اشیاء اور خدمات تیار ہوتی ہیں اس کے علاوہ جب بڑے پیمانے پر ہم پیداواری عمل کرتے ہیں پروڈکشن کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم مختلف جو فیکٹرز اور پروڈکشن کے ان کو ری الائن کرتے ہیں اور اسی طرح ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے اب آئیے ہم ان فیکٹرز کو ایک ایک کر کے تفصیل سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم فکسٹ کاؤسٹ سپریٹ کو دیکھتے ہیں کہ پیداواری عمل کو بڑھانے سے ہمیں فکسٹ کاؤسٹ میں پر یونٹ بچت کس طرح ہوتی ہے جب ہم پیداواری عمل کو بڑھاتے ہیں تو ہم اشیاء اور خدمات کی پہلے سے زیادہ یونٹس تیار کرتے ہیں جفکہ فکسٹ اخراجات جیسا کہ رینٹ، انتظامی اخراجات، مشینری کے اخراجات وہی رہتی ہے تو اسی طرح یہ فکسٹ کاؤسٹ اشیاء اور خدمات کی اضافی یونٹس پر تقسیم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پر یونٹ کاؤسٹ کھم ہو جاتا ہے یعنی اگر ہم آٹھ گھنٹی کی پروڈکشن کرے یا چوبیس گھنٹے کی پروڈکشن کرے تو زمین کا کرایا اور مشینری اور اوزار کی جو ڈپریسییشن ہے وہ وہی رہتی ہے سیم رہتی ہے لیکن اگر ہم چوبیس گھنٹے پروڈکشن کرے تو آٹھ گھنٹے کے مقابلے میں ہم اشیاء اور خدمات کے زیادہ یونٹس بنا سکتے ہیں تو اسی طرح چوبیس گھنٹے پروڈکشن کی وجہ سے پر یونٹ کاؤسٹ پر کم ہو جاتی ہے میں اس کو آخر میں ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا اس ویڈیو کے انڈ میں اس کے علاوہ جب ہم لارڈ سکیل پروڈکشن کرتے ہیں تو پھر ہم مختلف جو راہ میٹیریل ہے جو ٹولز اور ایکوپمنٹ ہے وہ ہم بلک میں پرچیس کرتے ہیں زیادہ مقدار میں پرچیس کرتے ہیں تو اسی طرح ہم ان بیٹر پوزیشن ہوتے ہیں کہ ہم اس راہ میٹیریل یا جو ٹولز اور ایکوپمنٹ ہے ان کے سپلائیر سے نیگوشیئیٹ کرے بیٹر پرائزز تو اسی طرح یہ چیزیں ہمیں کم قیمت پر حاصل ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بھی پر یونٹ کاؤسٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جب ہم لارڈ سکیل پروڈکشن کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم پروڈکشن یعنی پیداوار کے لیے جدید مشینری خرید سکے جس کی وجہ سے پروڈکشن ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے اور پیداواری لاغت یعنی پروڈکشن کاؤسٹ کم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جیسے جیسے پیداواری عمل یعنی پروڈکشن سکیل بڑھ جاتا ہے تو ہم اپنے تجربات سے سیکھتے ہیں پروڈکشن کے پروسس کو ری فائن کرتے ہیں فیکٹر اور پروڈکشن کو ری الائن کرتے ہیں زیا کو روکتے ہیں ان ایفیشنسی پر کابو پاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی پیداواری لاغت یعنی پروڈکشن کاؤسٹ کم ہو جاتی ہے اس کو ہم ایک آسان مثال سے سمجھتے ہیں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اگر ہم دو طرح کی پروڈکشن کرتے ہیں ایک سمال سکیل یعنی سنگل شپ میں صرف آٹھ گھنٹے کیلئے کام کرتے ہیں اور ایک لارڈ سکیل یعنی تین شپ میں ہم ٹونٹی فور آور کام کرتے ہیں تو دونوں صورتوں میں پھر کاؤسٹ کی یہ سیچویشن ہوگی یعنی اگر ہم سمال سکیل پروڈکشن کرتے ہیں تو ہم رنٹ پے کرتے ہیں ٹونٹی تاؤزنڈ جو کہ ایک فیکسٹ کاؤسٹ ہے اس کے علاوہ ملازمین کو ہم فورٹی تاؤزنڈ کی ویجز پے کرتے ہیں پر منت اور کیپیٹل پر ہم ٹین تاؤزنڈ کی انٹریسٹ پے کرتے ہیں یہ بھی فیکسٹ کاؤسٹ ہے اس کے علاوہ ہم مختلف طرح کی مسلینیس ایکسپینڈیچر کرتے ہیں ٹونٹی تاؤزنڈ پر منت تو ٹوٹل کاؤسٹ جو ہمارے پاس پر منت آ رہا ہے نائنٹی تاؤزنڈ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایسی صورت میں ہم ون تاؤزنڈ یونٹ پروڈیوز کرتے ہیں کسی بھی پروڈکٹ کے ٹھیک ہے تو اگر ہم اب جو ٹوٹل کاؤسٹ یعنی روپیز نائنٹی تاؤزنڈ اس کو اگر ٹوٹل یونٹ جو پروڈیوز ہوئے یعنی ون تاؤزنڈ اس پر ڈیوائٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو پر یونٹ کاؤسٹ آ رہا ہے وہ ہے روپیز نائنٹی اس میں اگر انٹرپرنیور بھی اپنے دس روپی کا پروپیٹ شامل کرے تو ہمارے پاس اس پروڈکٹ کی جو سیل پرائس ہوگی وہ ہوگی روپیز ون ہنڈڈ لیکن اگر وہ لارڈ سکیل پروڈکشن کرتا ہے تو پھر یہ جو رنٹ ہے یعنی فکس ٹاوسٹ ہے یہ وہی رہے گا اس میں کوئی چینجز نہیں ہوگی کیونکہ جتنا زمین اس پلانٹ نے پروڈکشن پلانٹ نے اکوپائی کیا ہے تو اس کا بس وہ ٹوٹلی تاؤزنڈ پیمنٹ ہے چاہے ہم آٹھ گنٹی کی پروڈکشن کریں یا ٹوٹلی فور آور کی پروڈکشن کریں ٹھیک ہے تو جب ہم آٹھ گنٹی کی پروڈکشن کرتے تو ہم ملازمین کو چالیس ہزار روپے پی کرتے لیکن اگر ہم ٹونٹی فور آور پروڈکشن کرتے ان تری شپس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم ویجز کی مد میں زیادہ امانڈ پی کریں گے یعنی اب ہم چالیس ہزار کو اگر تین کے ساتھ ضرب دے دے تو یہ ٹوٹل امانڈ جو آ رہی ہے ویجز کی وہ ون ہنڈڈ ان ٹونٹی تاؤزنڈ روپیز کی آ رہی ہے جبکہ انٹرس پر جو کیپیٹل ہم پی کرتے پرمند تو اس کا امانڈ بھی فیکسٹ ہے یعنی اگر ہم آٹھ گنٹی کی پروڈکشن کرتے تو وہ بھی ٹین تاؤزنڈ ہے اور اگر ٹونٹی فور آور کی کرتے تو وہ بھی ٹین تاؤزنڈ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ویریابل کاؤسٹ ہے وہ اگر ہم آٹھ گنٹی کی پروڈکشن کرتے تو یہ روپیز ٹونٹی تاؤزنڈ آ رہا ہے لیکن اگر ہم ٹونٹی فور آور کی پروڈکشن کرے ٹری شپس میں تو پھر یہ ٹونٹی تاؤزنڈ کو ہم ٹری کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے اس کا مطلب یہ کہ ابھی جو کاؤسٹ آ رہی ہے ویریابل کاؤسٹ وہ ہے سکسٹی تاؤزنڈ روپیز یعنی یہ مسلینیس ایک سپنڈیچر ہے تو اگر آٹھ گنٹی کی پروڈکشن ہم کرتے تو ہمارا ٹوٹل کاؤسٹ آ رہا تھا نائنٹی تاؤزنڈ اور ون تاؤزنڈ یونٹ پروڈیوز ہو رہے تھے لیکن اگر ہم لارڈ سکل پروڈکشن کرتے فور ٹونٹی فور آور این تری شپس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ٹوٹل کاؤسٹ آ رہا ہے وہ ہے ٹو ہنڈرڈ این تاؤزنڈ لیکن اب ہم زیادہ یونٹس پروڈیوز کر رہے ہیں یعنی تری تاؤزنڈ یونٹ پروڈیوز کر رہے ہیں تین گنہ تین گنہ زیادہ تو جب ہم آٹھ گنٹی کی پروڈکشن کرتے یعنی سمال سکل پروڈکشن تو ایسی صورت میں جو پر یونٹ کاؤسٹ آ رہا تھا ہمارے پاس یعنی نائنٹی تاؤزنڈ ڈیوائیڈ بائی ون تاؤزنڈ تو وہ روپیز نائنٹی ہے لیکن اگر ہم لارڈ سکل پروڈکشن کرتے تو پھر ہم دو لگ دس ہزار کو تین ہزار پر ڈیوائیڈ کرتے تو ہمارے پاس جو پر یونٹ کاؤسٹ آ رہا ہے وہ ہے روپیز سیونٹی تو دونوں صورتوں میں یعنی سمال سکل کی پروڈکشن اگر ہوتے ہیں یا لارڈ سکل کی تو دونوں میں اگر انٹرپینیو اور دس دس روپے ایٹ کرتا ہے تو جب ہم سمال سکل کی پروڈکشن کر رہے تھے تو ہمارا جو پر یونٹ سیل پرائس آ رہا تھا وہ روپیز ون ہنڈڈ تھا لیکن اب جب ہم لارڈ سکل پروڈکشن کر رہے تو ہمارے پاس جو پر یونٹ سیل پرائس آ رہا ہے وہ ہے روپیز ایٹی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی ہم لارڈ سکل پروڈکشن کرتے ہیں تو ہمیں رینڈ کی مد میں انٹرسٹ کی مد میں پر یونٹ کاؤسٹ جو ہے اس میں کچھ سیونگز ہو رہی ہے اور ان سیونگز کا ایمپیکٹ یہ ہے کہ اب جو پر یونٹ کاؤسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہے روپیز سیونٹی تو اسی طرح ہم جو پر یونٹ سیل پرائس فکس کرتے ہیں وہ بھی ہم کم فکس کر سکتے ہیں جو ایکونمیز آف سکیل ہے اس کو ہم ایک کرو کے ساتھ بھی الیسٹریٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک کرو ہے ٹھیک ہے اس کرو میں آپ دیکھیں یہاں پہ یہ ایوریج کاؤسٹ کرو ہے ٹھیک ہے اور یہ کنکیو شیپ میں ہے کنکیو شیپ یعنی پہلے پہلے جب ہم پروڈکشن شروع کرتے ہیں تو یہ جو ایوریج کاؤسٹ کرو ہے یہ کم ہو رہا ہے اور یہاں پہ آ کر یہ بالکل لویسٹ پوائنٹ پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ کے دوران جو پچتے ہیں میں آسل ہو رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکونمیز آف سکیل تو امید ہے آپ جو ایکونمیز آف سکیل کا کونسپٹ اس کو سمجھ گئے ہوں گے تینکیو ویری مچ